موسیقی الحمدللہ رب العالمین و لا قوت للمتقین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ و فی مقام آخر و اعدو لهم مستدات من قوة و من رباط الخیل ترحبون به ادو واللہ و ادوکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی جلداریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی موزز و موتشم حاضرین و سامعین اللہ کے فضل و کرم سے آزان سہر پروگرام کی چھٹی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا عنوان اسلامی فلسفہ جہاد امن عالم کا زامن یہ ہمارا آج کا عنوان ہے اور انشاءاللہ قرآن و احادیث اور احوال و کرائن کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اکل و فاہم عطا فرمائے اور فاہم و فراست کے مطابق فیصلے کرنے اور ان فیصلوں پر قوت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے ناظرین کرام ہمارا آج کا عنوان اسلامی فلسفہ جہاد امن عالم کا زامن ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے جہاد کا معنی و مفہوم سمجھ لینا یہ ضروری ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن و احادیث سے جہاد کے فضائل و براکات کے ساتھ ساتھ اس کی فرضیت کے احکام انشاءاللہ بیان ہوں گے اور اس کے بعد دیگر انشاءاللہ متعلقات پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی دالیمات پر عمل پیرا ہونے اور ان کا ابلاغ و احشاد میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جہاد کا معنی اور مفہوم سمجھئے کہ جہاد کسے کہتے ہیں اور استعلاع شرع میں جہاد سے کیا مراد ہے لغوی اعتبار سے جہاد کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سخت کام کو اپنی طاقت اور بسات کے مطابق کر گزرنا یہ جہاد کہلاتا ہے اور استعلاع شرع میں دین اسلام کے تحفظ اور ترویجو اشاعات کے لیے اور اسی طرز پر اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کفار سے برسرے پیکار ہونا یہ شرعی جہاد کہلاتا ہے آگے پھر جہاد کی مختلف اقسام جو قطب احادیث میں مذکور ہیں اور فقہان ان کی درجہ بندی اور انصاب کے احکام کو بے تفصیل اپنی قطب میں بیان فرمایا ہے انشاءاللہ اجمالی طور پر ہم اپنے آج کے بیان میں ان ساری جہدوں کو انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے تو جہاد کے ماند اور مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد قرآن مجید برحان رشید سے جہاد کے احکام اور جہاد کی فرضیت کے اعتبار سے اگر یہ قرآن پاک میں متدد مقامات پر جہاد کی فرضیت اور جہاد کی احکام کو اللہ جلالہ نے بیان فرمایا ہے مگر ہم نے دو مخصوص مقامات میں سے آیاتِ بیانات اور کلماتِ ربانی کو دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پہلا مقام جو ہم نے دلاوت کیا اللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا جاہدو بے اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اب یہاں قرآن مجید برحان رشید میں جہاد کا حکم اللہ جلالہ نے اطا فرمایا مگر جہاد کو کسی خاص زمانے کے ساتھ مقید نہ فرمایا کسی خاص علاقے کے ساتھ مقید نہ فرمایا کسی خاص فوج کے ساتھ مقید نہ فرمایا بلکہ مطلقا طور پر فرمایا جاہدو بے اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ کہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو جس وقت حکم مطلق ہے تو المطلق و یجری علا اطلاع کی ہی کے تاحت اس جہاد کے حکم کو کسی خاص زمانے کے ساتھ کسی خاص دور کے ساتھ کسی خاص فوج کے ساتھ یا کسی خاص علاقے کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ حکم صبح قیامت تک اپنے اطلاع پر جاری رہے گا تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا جب حکم عام ہے اور حکم مطلق ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ حکم بھی برقرار رہے گا یعنی جہاد کا حکم اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا تو یہ قیامت تک اپنی اصل پر برقرار رہے گا ہاں اس کے لیے مختلف لوازمات ہیں اور جہاد کی شرطیں ہیں وہ شرطیں جب بھی جس وقت بھی اور جن حالات میں بھی وہ پوری ہوں گی تو جہاد کی فرضیت کا جو ازن اور حکم ہے وہ اللہ کی جانب سے وہ مسلمانوں کو لوٹے گا اور مسلمان جو ہے وہ اس حکم قرآنی اور حکم خداوندی کے مطابق جہاد کی فرضیت کے اپنے اوپر اطلاع کریں اور میدان عمل میں جہاد کے لیے انہیں نکلنا ہوگا اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کا جو دوسرا مقام ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا اب اس آیاب وقدسہ میں اللہ جلالہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی پوری قوت کے ساتھ تیار رہو اور اپنے گوڑوں کو بھی تیار رکھو کفار سے برسر پیکار ہونے کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دڑنے کے لیے ان سے جہاد کرنے کے لیے تو اس آیاب وقدسہ کو بھی اللہ جلالہ نے کسی خاص زمانے کے ساتھ مقید نے کیا کسی قوم اور قبیلے کے ساتھ مقید نے کیا عرب کے ساتھ فقط مقید نے کیا دور صحابہ کے ساتھ اس کو مقید نے کیا بلکہ یہاں پر بھی متلقاً طور پر یہ حکم اللہ جلالہ نے بیانا فرمایا ہے تو یہاں پر بھی اصول تفسیر کے قائدے کے مطابق المطلق و یجر علیہ اطلاع کی ہی تحت یہ حکم بھی صبح قیامت تک باقی رہے گا جہاد کی شرطیں جب بھی پائی جائیں گی اور جن حالات میں جہاد کی شرطیں پائی جائیں گی تو وہاں پر جہاد کرنے گے مسلمانوں پر فرض ٹھہرے گا اور پھر جہاد اگر مسلمان نہیں کریں گے تو گناہگار ٹھہریں گے اور شریکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حکم سے انحراف کرنے کے زبرے میں وہ داخل ہوں گے اور سارے کے سارے مسلمان اس وقت وہ معاذ اللہ حکم شرعہ کو ترک کرنے کے بنا پر وہ عذاب نار کے حق دار بنے گے اب یہاں پر تو اللہ کی فضل سے ہم نے اجمالی طور پر جہاد کی فرضیت کے اعتمار سے دو آیتیں اپنے احباب اپنے ناظرین کے سامنے بیان کر دیں گے اب ہم مزید احباب کی جانے بڑھتے ہیں جہاد کی فرضیت کے اعتمار سے جہاد کے اعتمار سے کہ یہ اصول مسلم ہے کہ جہاد کا فرضیت کا اعلان کرنا یہ حق میں وقت پر لازم ہے ریایہ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جہاد کی فرضیت کا اعلان کریں ہاں یہ مسئلہ بالکل مسلم ہے یہی حکم ہے کہ جہاد کا اعلان امیر المومنین مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا جو مسلمی سلطنت کا رہبار اور سربراہ ہوگا وہ ہی جہاد کی فرضیت کا اعلان کرے گا مگر ہم آج کے دور میں اگر اس جہاد کا جائزہ لیں تو آج کے دور میں ایسا نہیں کہ جہاد کی فرضیت کا اعلان حکمران کریں گے اس لیے کہ آج اسلامی سلطنت موجود نہیں اور حکمران آج بدقسمتی سے ہماری اوپر وہ مسلط ہے جن میں چاروں کو سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے جو اسلام کے مبادیات سے واقع نہیں جو عقید ہے توحید عقید ہے رسالت اور ضروریات دین سے آگاہ نہیں تو یہ بیچارے وہ فرض این کو نہیں جانتے تو وہ جہاد کی حقام کو وہ کیسے جانیں گے اور کیسے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ آج جہاد فرض ہو چکا جہا جہاد فرض نہیں ہوا تو آج کے دور میں یہ جو سابقہ کتب میں اور ہمارے اقابر نے جو تصریح کیا ہے کہ جہاد کی فرضیت کا اعلان وہ حق میں وقت کرے گا اسلامی سلطنت کا سربراہ کرے گا تو آج کے دور میں یہ تب ممکن ہوگا کہ اسلامی سلطنت کا سربراہ بھی اسلامی ہو اور سلطنت حقیقتن اسلامی ہو یعنی قرار السلطنت کا نظام وہاں پہ رائے جو مگر آج ہمارے ہاں پوری دنیا میں کوئی ایسی سلطنت تھی جس کو کما حق کو اسلامی سلطنت کہا جائے تو ایسے دور میں جو حکمران اپنی عیاشی میں جہاں پد مست ہو دین سے غافل ہو دین سے دور ہو شریعت کے مازال لا باغی ہو اور شریعت کے حکمات سے لا بلدوں تو ایسی کنڈیشن میں کیسے ان سے یہ توقع کی اجاست کی ہے کہ وہ ہمیں جہاد کی فرضیت کا یا حکم شرعہ کا وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ یہ حکم لاگو ہوگا اور پوری قوم نے یہ اس حکم پر عمل بیرا ہونا ہے ہاں یہاں میں مزید تھوڑے ابحام کو دور کرتے ہوئے ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسی کنڈیشن میں حکم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری عسکری قیادتیں ہیں ان کا بیس ساتھ اٹیچ ہونا جہاد کی فرضیت کے اعلان کے اعتمار سے یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی شریکت متہرہ کا ایک ضابطہ ہے جو ضابطہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کتب میں اور ہمارے لیٹریچر میں موجود ہیں کہ جہاد کی فرضیت کا اعلان کرتے وقت یا پفار سے بر سرے پیکار ہوتے وقت اپنی دفاعی پوزیشن کو دیکھنا یہ بھی لازم ہے تو دفاعی پوزیشن ظاہر بات ہے کہ ہماری عسکری جو قیادتیں ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ ہم سے زیادہ جانتی ہیں تو اب جہاد کی فرضیت کا اعلان کرنے کے اعتمار سے حق میں وقت کے ساتھ ساتھ جو عسکری قیادت ہے ان کو بھی ساتھ اعتماد میں لینا ضروری ہے تاکہ وہ دفاعی پوزیشن پر وہ بریفنگ دے سکے اور بتا سکے کہ اس وقت ہماری دفاعی پوزیشن کیا ہے اور ہم جن سے لڑنا جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ دفاعی اعتبار سے اور موجودہ مادیت کے اعتبار سے اور اصلے اور سازو سمان کے اعتبار سے ہمیں کتنی قوت رکھتے ہیں اور کتنی ہماری طاقت ہے اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ یعنی جو حکمران ہوں ان کے ساتھ عسکری قیادت کے ساتھ تیسرا جو اہم طبقہ جن کو جہاد کی فرضیت کے اعتبار سے معروضی حالات میں اعتماد میں لینا اور وہ ساری حالاتوں کرائیں ان کے سامنے رکھنا اور پھر شرعی حکم کا صدور ان سے کروانا یعنی علماء اکرام اور مفتیان اکرام جو صحیح معنوں میں حقیقتاً سچے علماء اور سچے مفتیان اکرام ہیں تو ان کو اعتماد میں لینا جو عسکری قیادت ہوگی وہ ان کے سامنے اپنی دفاعی پوزیشن رکھے گی اور اسی طرز پہ جو حکمران ہوں گے وہ اپنی موجودہ جو ملکی اور بیندل اقوامی صورتحال وہ علماء کے سامنے رکھیں گے اب علماء حق جو ہوں گے مفتیان اسلام جو ہوں گے وہ یہ ساری پوزیشنیں پیش نظر رکھتے ہوئے وہ شرعی حکم مطیئن کریں گے کہ آج جہاد فرض ہے یا جہاد فرض نہیں ہے اب جس وقت علماء یہ فتوہ صادر کر دیں گے کہ جہاد موجودہ حالات میں ان حالات کے تناظر میں سنا علاقے میں جہاد فرض ہو چکا تو اب علماء جس حکم کو بیان کریں گے حق میں وقت پر لازم ہوگا کہ اس حکم کو وہ اعلان کرے اور پوری قوم کے سامنے رکھیں کہ اس وقت جہاد کا یہ حکم ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی جانب سے یہ حکم ہمارے لئے موجود ہے تو اب یہ حکم یعنی جس حکم کو علماء بیان کریں گے دفاعی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ملکی اور بیندل اقوامی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب جس وقت حکم ان ساری پوزیشنوں کو سامنے رکھ کہ علماء وضع کر دیں گے علماء بیان کر دیں گے تو اب حکم وقت پر سربراہ مملکت پر سربراہ ریاست پر یہ لازم ہوگا کہ اب وہ اس اعلان کو من و ان بیان کرے اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پوری قوم کو تیار کریں کہ اس اعلان کو قبول کریں اور میدان جہاد میں نکلنے کا اگر اعلان ہے تو پوری قوم پھر حکم وقت یہ آواز میں لپک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکل پڑے یہ ہے جہاد کی فرضیت کے اعتبار سے اعلان کرنا تو ظاہر بات ہے جب علماء کے سامنے یہ ساری جہتیں رکھی جائیں گے ساری سورتیں رکھی جائیں گے تو اس وقت انشاءاللہ وہ ساری حدودوں کو یود کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً ایمانداری کے ساتھ وہ شرعی مسئلہ اور شرعی حکم کو ہی آپ کے سامنے بیان کریں گے اور یقیناً ہمارے پاس اس اعراض کی کوئی اور وجہ بھی موجود نہیں اور کوئی اور صورت بھی موجود نہیں کہ رب نے ہمیں یہی فرمایا اگر تم پر جہاد کی فرضیت منکشف نہیں ہو پا رہی تو حال علم کے پاس جاؤ ان کے سامنے اپنی ساری معروضی حالات کا سارا جائزہ ان کے سامنے رکھو وہ جائزہ لے کے جو حکم تمہارے لئے صادر کریں گے وہی حکم شرع تمہارے لئے ہوگا اور وہی قرآنی حکم تمہارے لئے ہوگا وہی حکم خداوندی تمہارے لئے ہوگا اب اس کے بعد جہاد کی فرضیت کے حکم اور اعلان پر عام اللہ کے مزل سے گفتگو کر چکے اب اس کے بعد جہاد کے اعتبار سے ایک یہ پہلو بھی پیشے نظر رکھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ جہاد کا نام اور ٹائٹل استعمال کر کے انہوں نے دہشتگردی کا بازار گرب کیا انہوں نے اسلامی ممالک میں یہاں تک کہ معاذ اللہ مساجد میں مدارس میں خانقاہوں میں اور درگاہوں میں مزاراتیں مقدسہ پر بھی معاذ اللہ وہ دہشتگردی کی ورداتیں گی تو ان حالات اور قرائن کو پیشے نظر رکھتے ہوئے بعض نااقبت اندیشوں نے جہاد کی فرضیت کا سیرے سے نکار کر دیا حالانکہ یہ ملکل جائز نہیں بلکہ دہشتگردی اور جہاد میں فرق کرنا یہ لازم ہے دہشتگردی کیا ہے جہاد کیا ہے آج قوم کو یہ فرق بتانا ضروری ہے اور قوم کے لئے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دہشتگردی کیا اور جہاد کیا ہے ہم اللہ کے فضل سے ہر دور میں دہشتگردی کی حسنہ شکنی کرتے رہے برکور مضمت کرتے رہے آج بھی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جہاد کی فرضیت کے اعتبار سے جو احکامِ فداوندی ہے اور جہاد کی جو اثرِ حاضر میں ضرورت ہے دہشتگردی کی پشت پنائی لے کر اور دہشتگردی کے پیچھے چھپ کر کبھی بھی جہاد کی فرضیت کے انکار نہیں کیا جا سکتا اور جہاد جو ایک اسلامی اہم رکن ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قیامِ عالم کے امن کے اعتبار سے ایک بہترین زامن ہے تو جہاد کی فرضیت اور جہاد کی جو حکمِ شرع ہونے کے اعتبار سے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس طرح نماز روزی کا حج کا اور دیگر حکامِ شرع یہ قیامت تک باقی رہیں گے تو جہاد کا حکم بھی قیامت تک باقی رہے گا جس طرح حج کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صاحبِ استطاعت ہوگا تو تب اس پہ حاج فرض ہوگا تو بلکل اسی طرح جہاد کے لیے بھی کوئی شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر جہاد جو ہے وہ فرض ہوگا اور پھر ان حالات میں جہاد جو ہے وہ کرنا لازم ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ جو لوگ معاذ اللہ آج اسلام کے فلسفہ جہاد کی غلط تعبیر مراد لیتے ہیں اور اس کو دہشتگردی سے جوڑتے ہیں ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین اسلام ہمارا قرآن تو ایک انسان کے نہاق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا فلسفہ جہاد یہ انسانیت کا قاتل ہو ہمارا فلسفہ جہاد یہ معاشرے میں امن اور معاشرے میں سلامتی کے وجہ وہ فطرہ انگیزی کو قائم کرے جتنے بھی اس طرح کے بونڈے قسم کے الزمات اسلام پر اور مسلمانوں پر ہیں معاشر اللہ دہشتگردی کے نمارے سے ہم اس تشریقین کو یعنی جتنے بھی غیر مسلم سکالرز اور جتنے غیر مسلم ریسرچرز ہیں ہم ان کو بھی مخاطب کر گئے کہتے ہیں ہمارا لٹریچر پڑو ہمارا قرآن پڑو ہماری حدیث کا لٹریچر پڑو اور ہمارا چودہ صدیقوں کا لٹریچر اس پہ شاہد ہے کہ ہماری ہاں جہاد کی جو شرطیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسے ہیں کہ جہاد کن حالات میں فرض ہوگا کس پر فرض ہوگا جہاد کا اعلان کون کرے گا اور پھر عملی طور پر جہاد کی کیا صورتیں ہوں گی اور پھر اسی طرز پہ جہاد کے اعتبار سے ہمارا ماضی کا جو ایک درکشہ آب ہے یہ ساری چیزیں جب پیشی نظر کیجئے تو اللہ کے فضل سے دہشتگردی کو جہاد کے ساتھ جوڑنے کی جتنے بھی برداتیں ہیں وہ ساری دم توڑ جاتی ہیں مگر ضرورت یہ سمر کی ہے کہ ہم درشتگردی اور جہاد میں فرق کو سمجھیں اور اپنی قوم کو سمجھانے میں اپنا کردار ادا کریں اس کے بعد اپنی اختتامی گفتگو کے اعتبار سے میں چند نکتے اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ نکتہ بڑا اہم ہے ہم نے کہا کہ ہمارا بوضوع بھی یہی ہے کہ جہاد اسلامی فلسفہ جہاد یہ آمن عالم کا زامن ہے آج دنیا میں جتنی بھی قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور ہم پہلے بھی اپنی قدشست میں بات کر چکے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ماذا اللہ یہ گیاجر بولی کی طرح کٹا جا رہا ہے کہاں کہاں مسلمان آج لاشنی اٹھا رہے وہ کشمیہ وہ فلسطین ہو انڈیا ہو برما ہو چچنیا ہو گوسنیا ہو دنیا بھر میں مسلمان قتل و غارت کا نشانہ بند رہے ہیں مسلمانوں کا کیا خون اتا سستہ ہو چکا ہے اور ہماری جو اسلامی قیادتیں اور اسلامی ممالک سربراہان وہ ٹس سے مس نہیں ہیں ہم آج اللہ کے فضل سے اپنے سازان سار پروگرام کے توسط سے وہ گمرانوں کے سامنے بھی اسلامی فلسفہ جہاد رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح کر رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی آج جہاد امت میں فرض ہو چکا ہے اسی طرح انڈیا میں جو اسلام کے خلاف جتری تحریکیں چل رہی ہیں مسلمانوں کا قتل و غارت وہاں جو بھی اس طرح کی جتری بھی سرگرمیاں ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان دشدگردی کا نشانہ باندھ رہے ہیں ہم اگر ہماری اسلامی سلطنتیں اسلامی ریاستیں یہ جہاد کا راستہ اختیار کر لیں تو اپنا کھویا ہوا وقار بھی بحال کر سکتی ہیں اور پوری دنیا میں جتنی بھی لا دین قوتیں اور کفار کی تاغوتی جتنی قوتیں ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں تو یقیناً ان کو وہ توڑ جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور ان کو مسلمانوں کے قتل غارت سے بچایا بھی روکا بھی جا سکتا ہے اور اختتامی کلمات کے اعتبار سے کہ یہ بات بھی میں کرنا ضروری سمجھ داؤں آج اگر ہمارے مسلم حکمران وہ جہاد کے طریق کو پنا لیں جہاد کے طریق کو پنا لیں تو پھر کسی کافر کے اندر یہ حمت میں کہ مسلمانوں کو ملی آگ سے وہ دیکھ سکے اور اسلامی سلطنت کے نوار سے وہ کوئی بھی بگاڑ پیدا کر سکے اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی میں وہ ملوے سوچ سکے ساری کمزوریاں ہماری اپنی ہیں ہمارے اسلامی حکمرانوں کی ہیں اور ہمارے لیڈروں کی ہیں اللہ کرے کہ ہمیں باغ غیرت قسم کے اور قرآن و سنت کے فہم اور ادراک رکھنے والے اور حقیقت میں جو سچے مسلمان اللہ تعالیٰ میں ایسے حکمران ادا ورگا ہے اگر ایسی قیادتیں آج بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو الفائر عاشدین کے عشام کی اور ان کے ادوار کی یادے تازہ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ آج امت مسلمہ پھر اپنا خویا ہوا وقار بحال کر لے گی اور پوری دنیا میں اپنا سر فخر سے اٹھا کے انشاءاللہ جئے گی اور کسی تاغوتی قوت کی یہ ایسی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو سر نگو کر سکے مگر ضرورت ہمیں یہ سمرگی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور قرآن و سنت کے حکامات کو پسے پوشت ڈالنے کے ان کو فالو کریں اور جہاد کا حکم بھی آج کے معروضی حالات میں کیسا ہے جس کو فالو کر کے ہی کشمیر کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے بیت المقدس کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے قبل اول کا تقدس اور تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق کی جنگ بھی دیڑھ عرب مسلمانوں کے حقوق کی جنگ فقط اور فقط آج جہاد کے ذریعے لڑی جا سکتی ہے اس لئے کہ باقی جتنے فورم ہیں اور جتنی جہتیں اور ہیں تو ساری جہتیں آج ازبائی جا چکیں اگر کسی جہت پر اور کسی فورم پر مسلمانوں کے مطالبات کو نہیں مانا جا رہا اور مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جا رہا آج امت کے پاس واحد حل ہے اپنے حقوق کے تقدس اور تحفظ کے لیے اور وہ واحد راستہ ہے اسلامی جہاد کا اسلامی جہاد کا اللہ اکبر اور سب سے آخری بات جو ہم اپنے ناظرین کے گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں بیت المقدس کے اعتبار سے کہ وہاں پر قبلہ اول کا تقدس اور تحفظ یہ ہمارے اوپر لازم ہے ہر مسلمان پر قبلہ اول کا دفاع لازم ہے اور خود اللہ کی معبوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ آخری میری جو بات ہے یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ جو معاذ اللہ دین کا اور اسلام کا نام لے کر اسلام کا لبادہ اڑ کر اپنے آپ کو وہ نام لے حد سکالر گردانتے ہیں اور انہوں نے جہاد کو آج مفقود قرار دے دیا اور جہاد کو منسوق قرار دے دیا اور جہاد کے باب کو ماذا اللہ بلکل انہوں نے کلوز کرنے کی تاپاک جسارت کر لی آئیے اب اللہ کے معبوب علیہ السلام اس سوالے سے کیا فرما دیں ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ یہ قیام قیامت تک گفار سے جنگ لڑتا رہے گا یہ حکم جب اللہ جللہ جلال ہوں کے بیانے معبوب علیہ السلام نے بیان فرما دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو عام فرمایا کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا تو جب قیامت تک جہاد جاری رہے گا تو جہاد سے کسی صورت میں چشم کوشی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی ہم سب کو کبل اول کے تقدس اور تحفظ کے لیے حرمین کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور وطن عزیز کی سالمیت کے لیے اور تاغوتی قوتوں کو مو توڑ جواب دینے کے لیے جہاد کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ فرق بہر صورت ہمارے ناظرین اور چملہ ہمارے احباب پیشے نظر رکھیں کہ جہاد اور دہشتگردی کا جو فرق ہے وہ لازمی پیشے نظر رکھیں ہم پہلے بیان کر چکے کہ دہشتگردی کی ہم نے آر فرم پر وہ صلی اللہ شکنی کی مزمت کی آج بھی کرتے ہیں مگر دہشتگردی کی آر لے کر جہاد کے فلسفہ کو کبھی بھی پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس حکم کے منسوخ ہونے کو بیان کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث اتا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کے رب اللہ وہ شاد بن نفیق اتا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ